بھئی ہماری جو مقامی محنت ہے اس کی بنیاد جو ہے ہمارا مشورہ ہے وہ جتنا ہمارا مضبوط ہوگا اور مشورے میں جتے عمر آتے رہیں گے وہ چیزیں زندہ رہے گی وہ چیزیں چلے گی اور مشورہ جو ہمارا ہیں وہ پوری مسجد کی جماعت کا ہے چند افراد کا نہیں ہے اور مسجدوار جماعت ہمارے بستی میں مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر بالغ مسلمان ہماری مسجدوار جماعت کا ساتھی ہیں ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والا یہاں جیسے پانسو بتائیں ہمیں پانسو بالغ مرد ہیں تو یہ پانسو آدمی ہماری مسجدوار جماعت کے ساتھی ہیں یہ مسجد کمیٹی نہیں ہے یہ مسجدوار جماعت ہی مسجد کمیٹی میں تو دس سے بارہ اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی جو ہوتے ہیں انتظامی کمیٹیاں ہوتی ہیں یہ مسجدوار جماعت ہیں جو ہر فرد امت کا کام ہے ہر فرد امت کا تو ہمارے جتنے بالغ مسلمان ہیں جو چاہے مسجد میں بھی نہیں آتے لیکن وہ ہمارے ساتھی ہیں جو مسجد میں آ رہا ہے کم از کم کہ وہ تو ہمارا پورا مجمعہ جو مسجد میں آیا ہے وہ مسجدوار جماعت میں شریک ہو جاوے اس کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے اس لیے جو وقت تیہ ہے مسجدوار جماعت کا اس میں ساتھی ایک تو جلدی شریک ہو جاوے برد مرتبہ فجرباد مشورہ ہیں اب چونکہ فجرباد کچھ معمولات بھی ہیں تو امام صاحب کی دعا بھی پوری ہو گئی اس کے بعد ابھی ہمارے ساتھی اتنی نانسے کوئی اس کونے میں ہیں اپنی تصمیق پڑھ رہے ہیں کوئی تلاوت میں لگے ہیں کوئی یعنی شریف پڑھ رہے ہیں کوئی دعا لمبی مانگ رہے ہیں اب ساری مسجد خالی ہو گئے ہمیں بچے ہیں ہمیں ہمیں بس اب تو ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو بہت زیادہ جلدی بھی نہ مچایا کم امام صاحب نے دعا بھی ختم نہیں کہ ہم آنکہ بیٹھ گئے کم از کم جو مسلون ادکار ہے نمازوں کے بعد کے تصویر فاطلی وغیرہ ہے تو وہ تو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے لیکن مزید جو معمولات ہیں وہ اس کو ماخر کرنا چاہیے جو عوراد وظائف ہے جو مسلون عمل ہیں وہ تو اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے جیسے نماز کے بعد نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں تصویر فاطلی اس کا وقت تو وہی ہے لیکن مثلا ہماری تین تصویر ہیں یعنی شریف ہیں دیگر جو ہمارے وظائف ہیں اس کو ماخر کر لیں اور جلدی سے ہم جوڑتے ہوئے جوڑ جاویں ایک ایک ساتھی کے اندر فکر ہوں کہ ہمارا پورا مجمع جیسے بھی اس دیڑھ سو آدمی اس مسجد میں صرف وقت لگے ہوئے چار مینے والے چھلنے والے سال والے ہیں تو کوشش یہ ہو ہماری بیس پچیس پر ہم قناعت نہ کریں پہلے پانچ سال ہو گئے سات سال ہو گئے دس سال ہو گئے بیس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں پچیس سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں آدمی بدل جاتے ہیں فگر وہی رہتی ہے پہلے ریٹنے والے جو تھے وہ بیس اور کوئی تھے اب دس ان میں سے باقی دس نئے آگئے وہ دس چلے گئے ہمارا مشورہ جو ہمارے مشورے والے ساتھی جو ہیں ایسے متفکر ہوں کہ جو ہمارا کیپیٹل ہے وہ تو باقی رہے مزید نفع روزانہ ہوتا رہے کہ روزانہ دو پانچ دو سال میں نئے بیٹھنے والے بنیں پہلی کوشش ہماری ہوگی وقت پر مشورہ شروع کر لیں مشورے میں جیسے ہم نے کہا کہ فیصل اس طرح سے ہم لوگ ترتیب سے پندرہ دن میں بدل لیتے ہیں اچھی بات ہے بس اتنا ہے کہ فیصل ہمارا ایسا ہونا چاہیے مشورے میں جو خود پابند ہو جو اپنا سالانہ مہانہ روزانہ خروج کرتا ہو اگر وہ خود پابند ہے تو پوری قوت کے ساتھ وہ ساتھی بات چلا پائے گا اگر خود ان کی پابندی نہیں ہے تو وہ ان کی بات میں طاقت نہیں ہوگی وہ طاقت کے ساتھ تقاظوں کو چلا نہیں پائیں گی اس لئے فیصل بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باری لگا دیں کہ پندرہ دن یہ تھے پھر دوسرے پندرہ دن یہ آئیں گے پھر پندرہ دن یہ ہوں 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 گے ایک ساتھ ہی نیا چلا لگا گیا ہے گانی صاحب ماشاءاللہ بہت سکر ملی ہے اب یہ ہو جائیں گے پندرہ دن ہم تھوڑی سمجھ سے کام لیں کام کے مزاج کو سمجھیں کہ کام کے نفع نقصان کی کیا شکل ہے کس چیز میں کام کا فائدہ ہے کہ فیصل بدلنے کا مطلب یہ ہے ہر مسجد میں ہر علاقے میں ایسے کہیں دو کہیں چار کہیں پانچ کہیں چھے کمی زیادتی کے ساتھ ایسے فکرمنٹ ساتھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات سے قربانی سے چلتے بھی ہیں اور مجمع کو بھی لے کر چلتے ہیں بعضوں میں وہ گھٹس ہوتا ہے کہ خود بڑے پابن ہیں قربانی پر جب کہو کسی بھی تقاضے پر وہ چلے جائے لیکن مجمع کو لے کر چلنے کے ان میں صلائے زیرو ہیں کہ ساتھ کیوں کو لے کر چلنے کے صلائے تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپس میں وہ تو ساتھ ساتھی سمجھتے ہیں یہاں یہ کوئی مروبت کا کام تھوڑا ہے مروبت میں دکان چلتی ہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کو آپ رکھ لو اب اس نے صلائے زیرو ہے تو اس کو کوئی نہیں رکھتا ہے کہ انہیں پہ ٹھیک ہے ہم مہینے کے پانچ سالوں پر ویسے اس کو دے دیں گے اس کے خرچے خرچی کے واسطے بقی ہے کہ یہ ہی ذمہ داری کے قابل نہیں ہے اس لئے گزارش ہے کہ احسوس سمجھ کر ایسے ساتھیوں کو فیصل بناویں ایک تو جو خود اپنی ذات سے پابندے سے وقت لگاتے ہوں دوسرا سارے مشوروں میں شریک ہوتے ہوں کہ وہ ملکی مشورہ ہوتا ہیں ہلکے کا مشورہ ہوتا ہے اگر آدھ بھی ہلکے کے مشور میں نہیں ہے وہ اپنی مسجد میں پابند ہیں اب ہلکے سے بات چلائی جا رہی ہے کہ بھئے ہر مسجد والے اپنی مسجد سے چار مینی کی чلے کی نماد کی تاریخ دیا کریں اب وہ مشور میں ہیں ہی نہیں وہاں یہاں آ کر جو ساتھی گئے تھے وہ آ کر کہیں گے بھئے ایسا ہلکے کے مشور میں تیا ہوا ہے کہ اپنی مسجد سے چلے کی نماد بنانی ہے اب وہ تھی نہیں چکے تو وہ بات وہاں سے چلے گی سب جگہ جائے گی لیکن یہاں نہیں آئی گی کہ جو مشوروں میں شریک ہوتے ہیں ایک طور پر کسی کا کل عذرہ رہا کبھی کبھر شریک نہیں ہو پائے چلے چار مینے میں گئے نہیں ہو کسی وقت کوئی ذاتی ایسا عذر تھا کہ نہیں ہو پائے لیکن ایک کنٹینی آدمی نہیں شریک ہوتا ہے تو پھر وہ آدمی اگر مسجد میں فیصل ہوں گے تو پھر وہ آدمی کام کو صحیح ترکیب سے لے کر نہیں چل پائیں گے اس لئے اس کی رعایت کریں بہر باری نہ لگا دیں اگر تین آدمی ایسے ہیں تو ترکیب سے مشورے سے انہی کو بدلتے رہے چار آدمی ایسے ہیں تو ان کو بدلتے رہے اور کوئی پنرہ دن پر مہر لگی ہو نہیں کہ سولوہ دن ہو جائے گا تو ان کی فیصل ہونے میں کراہت آ جائے گی بہت مہنت کے لے کر چل رہا ہے آگے ہمارا اشتماع آ رہا ہے اس کی تشکیلیں ہو رہی ہیں برابر ماشاءاللہ ہینڈل کر رہے ہیں اور اشتماع سے پنرہ دن پہلے ان کو دوسرے عبساتی کو بنایا اب وہ جو زور تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس لئے ان ساری چیزوں کی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ کوئی حتمی چیز نہیں پنرہ دن پر بدل دینا چاہے سولوہ دن ہو گا ہے تب یہ اپنے آپ معذول ہو جائیں گے بلکہ ہمارا جو کام ہے ہمارا وہ مشاورت کا کام ہے اس لئے ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ ایک تو فیصل دیا کریں